جہاں تک سوال چناب لڑنے کا ہے کبھی کہتے تھے کہ مطرہ سے لڑیں گے کبھی کہتے تھے عیدیہ سے لڑیں گے کبھی کہتے تھے پریاغ راہ سے لڑیں گے کبھی کہتے تھے دیون سے لڑیں گے مجھے خوشی از بات کی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے ہی انہیں اپنے گھر بھیج دیا حالانکہ وہ کل سے گورک پور میں ہیں ٹکٹ پہلے بک کرائی تھی انہوں نے گیارہ تاریخ کی اب مجھے لگتا ہے کہ گورک پور میں ہی انہیں رہنا پڑے گا اب گورک پور سے بافیس آنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے ان کو بہت 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 آئی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر سے نہیں ہے اس لئے انہیں گھر بھیج دیا ہے آپ کسی پارٹی کے صدر سے نہیں ہو سکتے ہیں آپ کسی پارٹی کے صدر سے نہیں ہو سکتے ہیں آپ کسی پارٹی کے صدر سے ہوں سب بھی آپ بن سکتے ہیں گھر میں بیڈی پڑ دا ہے دارمار بہن کو بفصل کی طرف سے سلام مڑ دیں بھرل کیف آپ نے سنا جس طریقے سے یوپی میں جو دھم مچے وہاں ہے بلکل سوکڑا صاف ہو گیا بیجی پی گا وہاں پہ ہے بلکل ایسا حال ہو گئے وہاں ہے ان کا اب ان کے اوپر ترہ سارا ہم کو معلوم ان کے اوپر ترہ سارا اب یہ لوگ ایسے ایسے حرکتیں کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں جو میں ابھی نہیں بتاؤں گا میں ایک دو ویڈیو چھوڑ کر انشاءاللہ سارا جائزہ لے رہا ہوں میں اس وقت میری ٹیم ہاں پہ کام کر رہی ہے تو آپ لوگ کے سامنے رکھوں گا جو آپ لوگ کو بالکل حقیقت نظر آئے گی بالکل آپ لوگ کے سامنے آئینے کے ویسا نظر آ جائے گا اس لئے کچھ بتانے کی کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی نہ آپ لوگ کو کوئی سمجھانے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ سمجھ میں آپ لوگ کو خود بخود آ جائے گا بہرحال ان کا یہ حال ہو چکا ہے بھئی صرف ان کے پاس کے منسٹرز نے ریزن لکھ دئیے اب کیبینٹ منسٹرز کا تو آپ لوگ کو پتا ہے وہ دلیت بھائی کا کتنا ظلم ہوا اس کے ساتھ پاس سال انہیں حکومت میں رہنے کے بعد کچھ نہیں تھا اس کا جیسے ہی ریزن لکھ کے اس نے پی جے پی چھوڑا اس کا ری اوپن کر دئیے گیس کر کے جو اس کو سیدھا سیدھا ریسٹوارن کا نکالے خیر اس سے فرق نہیں پڑتا اس کے بعد اس کے ساتھ دقریباً چھتر ایمیلے سے اس کے سپورٹ میں تھے وہ چھتر ایمیلوں نے ریزن لکھ دیا اس کے بعد اور دو منسٹرز نے وہ لوگ ریزن لکھتے ہیں اس کے ساتھ کے ایمیلے سارے لکھ دئیے اب یہ لوگ کی سوکڑی بلکل صاف ہو چکی ہے یوپی سے ان کا اتنا برا حال ہو چکا ہے جو میں الفاظوں میں نہیں بتا سکتا صرف حسیہ آ رہی ان کے اوپر طرح سارا اور یہ سنیہ سی یہ جوکر یہ باؤنا چھے جگہ سے الیکشن لڑنے کی تیاری کراتا یعنی چھے جگہ ٹھیننے نہیں آپ لوگ کہیں گے ان کے الگ لگیں یہ چھے جگہ پہ سے ایک باران نصی ہو گیا ایک متیرہ ہو گیا یہ وہ ادھر سے نہیں تو ادھر سے ادھر سے نہیں تو ادھر سے یہ اتنی کوشش کر رہا ہوں اس کے بعد دیکھ لیا ہر طرف جو جنپت کو لگ رہے تھے اماملی یہ لوگوں کا اگر چاہ پوسٹر لگا رہے ہیں تو وہ پوسٹروں کے اوپر جو ہے سو کتے اور جا کے ٹانک اٹھا کے پشاپ کرتے رہے موں میں انسان نہ تو دور کیوا تھے وہ دیکھ لے کے کوئی نیارہ سوکڑی صاف ہو گئی ان کا صفایہ میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی تاریخ میں پولٹکس کی تاریخ میں جتنا جو جس طریقے سے بیزت انہوں ہو رہے ہیں یوپی میں میں سمجھتا ہوں کوئی پارٹی ہے اور ابھی آج تک آج تک کوئی نہیں ہوئے ابھی انہیں اس کو سدھا سدھا بیجے پی جو اے سو اپنے گاؤں کو پھیج دی اس کے گورکپورو چلے گیا انہیں اب وہیں ڈھہریں گا وہاں سے لڑ لیں گا مگر وہاں کی بھی نہیں بچا سکتا وہاں کے لوگوں کے بھی آنکھا کھل گئے وہاں کے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ چکا ہے یہ ایک ایسا آتنگ کی ایسا پاپی ہے صرف انہیں غٹر میں جا کے سنیاس لے سکتا غٹر میں رہ سکتا غٹر میں بنا لے سکتا اور اس کو کوئی بردائش کرنے والے نہیں ہیں بہت بڑے بڑے سب نے دیکھا تھا بھئی نے اب لیکن پوری تاریخ سے سکڑی صاحب ہو گئی بڑا ان کے اوپر ترہ سارا اور جو اکلے شیادوں جو ایک ایک بات بولا بلکل درست تھے اس کی بات سو ٹکا سچ ہے اس میں کچھ ویزہ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے سنا جو جو اس نے ایریوں کے نام بولا یہ سارے جگہوں سے بڑی کوشش کر رہا ہوں ادھر سے رڑوں گا آیا لیکن کہیں پہ بھی اس کی نہیں بنی ایک بھی آپ جو ایسا سیدھا اٹھا کے جو صدر ہے واقع اٹھا کے اس کو گورک پر اس کے گاؤں کو بھیج دیا اب وہاں سچا ہے سنیاز لیلندوں انہیں پولیٹک سے یا جو ایسا اپنے آپ جو ایسا کچھ بھی پی لے کے سجان دو انہیں کچھ بھی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اتنا ظلم کرا ہے انہیں اور کہ کیسا وحیہ انسانیں آپ لوگ بجا جانتے ہیں اس بارے میں تو آپ لوگوں کو بتانے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر میرے کو تو بڑا مزا آ رہا بھئی انہیں جتہ جو ظلم کرا تھا نا ہر چیز کا جواب مل رہا اس کو ہر چیز کا جواب دے ریپبلک ابھی ابھی وقت ہے چکا ہے کہ یہ بہت بے آبرو ہونے والا ہے اسی لئے اس کو کوئی جگہ سے بھئی ٹھہرنے کے لئے سونچ رہا ہے انہیں محلوب کدھر سے ٹھہروں آخری میں تنگ آ کے اس کو گورکپور بیچ دیے جو اس کا اپنا گوہ ہے بولتے وہ گوہ بھی نہیں ہے انہیں آیا سو ہے نیپال سے انہیں آیا سو ہے نیپال سے اور نیپال کو آیا نیپال پہنچا لنکا سے انہیں یہ سو بھی راوان آتنگ کیے سالی ہے اب آگے آگے دیکھو ان کی کس طریقے سے بیڑے بستی ہے یہ تو وقت بتائے گا انشاءاللہ چلو منظم رہو متعید رہو یہ آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا اب انہیں گورکپور جا چکا ہے گورکپور سے لڑیں گا انہیں اب یہ وارہ نسی یہ وہ متیرہ اترہ سو برخاص ہو گیا کہیں سے بھی لڑنے کی اوقات نہیں ہے اس کی حالانکہ وہاں پر ایسے ایسے لوگات میں بتا رہا ہوں یعنی جو اس کو ہر طریقے سے جو ہے تو تیار دے اس کو سکستفاش دینے کے لیے شکستفاش دینے کے لیے تیار دے لیکن اس نے یہ دیکھ کر ماحول تائے کر لیا کہ میرے کو لڑنا بیکار ہے اس لئے میں اپنے گھون جاتا ہوں بلکہ گھون چلے گئے انہیں اپنے بوریا بستر لے لے گئے یا اللہ منظم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخواں رکھئے نمازوں کی پامندے کریے محباب کی خدمت کریے اپنا اس بھائی کو بھی دعاوں میں یاد رکھئے اور دیکھتے جائیے آگے آگے کیا ہوتا ہے اور کتے لوگ ریزن لکھتے ہیں یہ دعانے والا وقت ہی بتائے گا انشاءاللہ یا اللہ